عزیز طلبہ بینک ری کونسلیشن سٹیٹمنٹ کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اور اس میں ہم اب لاسٹ میتھر دیکھیں گے جسے ہم ڈبل بیلس میتھر یا کوریکٹ بیلس میتھر یا اڈجیسٹڈ بیلس میتھر کا نام دیتے ہیں اس میں دیکھیں آپ کہ یہ ڈبل بیلس میتھر کے تحت سوال میں دیا گیا ہوگا اگر سوال میں نہ دیا گیا ہو تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دونوں بیلس دیے گئے ہوں گے جیسا کہ اس میں میں نے ہائیلائٹ کیے ہیں اے میں لکھا جی بینک اوورڈرافٹ ایس پر بینک سٹیٹمنٹ 9200 اور اوورڈرافٹ ایس پر کیش بک 21200 اب اس میں دیکھیں کیش بک کا بیلس بھی دیا گیا ہے اور پاس بک کا بیلس بھی دیا گیا ہے جی سوال آپ نے دیکھ لیا اور بکس پر یہ بیکم پارٹ 1 کی بک تھی اس کا پیسٹن نمبر 25 ہے بکس پر اگر کھوڑ کے سامنے رکھیں گے تو زیادہ آسانی سے جو ہے وہ بات سمجھیں آجائے گا اس میں یاد رکھنا ہے کہ ڈبل بیلس میتھرڈ یا کریکٹ بیلس میتھرڈ یا انڈیجسٹڈ بیلس میتھرڈ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو دونوں بیلس دیئے گیا ہوتے ہیں تو اب اس سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ کون سی جو انٹریز ہیں وہ ہم کیش بک میں درج کریں گے اور کون سی انٹریز جو ہیں وہ ہم نے پاس بک میں درج کرنی تو جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا چار ٹرانزیکشنز ہیں جو بینک ریکانسلیشن سٹیڈمنٹ میں لکھی جاتی ہے اور باقی ساری ریوائز کیش بک میں ہوتی ہیں اب وہ ہی چار ٹرانزیکشنز آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جو آپ نے پاس بک میں لکھنی ہیں وہ چار ٹرانزیکشن میں فیٹ کر دیتا ہوں انپریزنٹیڈ چیکس، انکریڈٹیڈ چیکس، اومیٹیڈ چیکس اور بینک ایرے جو راملی ڈیپٹیڈ بائی بینک یا راملی کریڈٹیڈ بائی بینک ہوتا ہے یہ چار آئیٹم ہم پاس بک میں لکھیں گے اب جیسے کہ آپ کو پرفارمہ بھی نظر آنا پرفارمہ میں تھوڑی سی چینج ہے آپ نے گیس بک کے بھی دونوں کالب بنانے ہیں اور پاس بک کے بھی دونوں کالب بنانے ہیں اور پہلی لائن میں آپ نے دونوں بیلیس ایک لائن میں لکھ دینا ہے بیلیس ایز آن یہ ہم نے پڑا بھی پاس بک کا اوورڈرافٹ بینک سٹیٹمنٹ کا وہ ڈیبٹ ہو گیا 9200 کیش بک کا جو اوورڈرافٹ بیلیس ایک 21200 وہ کریڈٹ ہو گیا اور ایکچلی اب یہاں پہ آپ کو بات سمجھ جائے گی جو شروع سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جب سے ہم نے بینک ریمانسلیشن سٹیٹمنٹ کا ٹاپک شروع کیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیلیس برابر نہیں آ رہا ہوتا ایکچلی ہم نے اس کو برابر کرنا ہوتا ہے کیش بک کا بیلیس کچھ اور آ رہا ہے پاس بک کا کچھ اور آ رہا ہوتا اور اس کو ہم نے کریکٹ کرنا ہوتا ہے تو اب اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں بیلیس لکھنے کے بعد چیک فار 20,800 بار ایشو 20,800 کی چیک ایشو کیے ہیں آپ نے آؤٹ آف وچ جس میں سے دو سپار روپیز 8,000 صرف آٹھ ہزار کے آنلی ور پریزنٹیڈ یہ پریزنٹ ہو گیا 20,800 کی چیک آپ نے لوگوں کو دیئے جس میں سے آٹھ ہزار کے پریزنٹ ہو گئے یعنی کہ آٹھ ہزار روپیہ لوگوں نے نکلوا لیا باقی جو بارہ ہزار آٹھ سو روپیہ کے وہ لوگوں نے نہیں نکلوا لیا آپ کے آنپریزنٹیڈ چیک ایش ہو گئے 12,800 روپیز آگے کے چیک فار 2,000 ور ڈپوسٹیڈ انٹو دی بے دو ہزار روپیہ آپ نے بینک میں جمع کروایا اب جب آپ جمع کراتے ہیں تو آپ ڈیابٹ سائٹ بے لکھتے ہیں بٹ وز رونگلی ریکارڈیڈ لیکن آپ نے غلطی سے کریڈٹ لکھتے ہیں یہی اچھلے سوال میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی اماؤنٹ ہے وہ ڈیابٹ ہو ہم نے غلطی سے کریڈٹ کرتے ہیں تو اب اس کی کریکشن ڈبل اماؤنٹ کے ساتھ ہوگا ایک دفعہ جو 2,000 کریڈٹ ہوگا وہ ڈیابٹ ہوگا اور ایک دفعہ جو 2,000 میں ڈیابٹ ہونا تھا وہ ڈیابٹ ہوگا 2,000 دو دفعہ ڈیابٹ ہوگا تو اسے ہم 4,000 جو ہے اس سے ڈیابٹ کرنا یہ زیر میں رکھ لیں کہ کوئی بھی اگر غلطی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ نے کسی بھی آئٹم کو ڈیابٹ کرنا ہوتا ہے آپ اسے کریڈٹ کر دیتے ہیں یا کریڈٹ کرنا ہوتا ہے اور اسے ڈیابٹ کر دیتے ہیں تو اس کی کریکشن ہمیشہ ڈبل اماؤنٹ سے کی جائے گی ہمیشہ ڈبل اماؤنٹ سے کی جائے گی اس کے بعد ہے یہ کریڈٹ سائسٹ آپ نے کہے gins انڈر کاسٹ اب یہ انڈر کاسٹ یا کولوور کاسٹ کا وارڈ ہوس ہوتا ہے یہ جمع کرنے کا عمل کو کاسٹنگ کہتے ہیں جو آپ اماؤنٹس کو آپ اس میں sum up کرتے ہیں وہ آپ کا cost ایک علاقہ ہے under cost کم جمع ہوگی over cost زیادہ جمع ہوگی تو یہ under cost ہے تو under cost کا روحی ہوتا ہے کہ اگر debit side under cost ہے تو debit ہوگا credit side under cost ہے تو credit ہوگا اب اس میں credit side جو ہے وہ under cost ہے تو وہاں نے credit لیے اگر debit side ہوتی تو وہاں ہو اور over cost اس کے ویلوٹ ہوتی ہے تو over cost اگر debit side ہو تو اسے credit کرتے ہیں اور اگر over cost تو ہے وہ credit side ہو تو اسے debit کرتے ہیں under cost میں جو side کم ہوتی ہے وہی رہتی ہے debit کم ہے تو debit لکھی جائے گی credit کم ہے تو credit لکھی جائے گی over cost کی صورت میں اولیٹ کرتے ہیں debit side over cost ہے تو credit ہوگی اور اگر credit side over cost ہے تو وہ debit ہوگی last ہے جی یہ check for 1600 was debited twice دو دبا آپ نے debit کرتے ہیں ہزارے دبا آپ نے ایک رقم کو دو دبا debit میں لکھا تو debit side زیادہ ہوگی اور باست ہوگیا تو اس کو ہم credit کرتے ہیں یہ جو check debited twice یہ 1600 credit ہو جائے گا اب آپ نے balancing کرنی ہے cash book کا balance الگ سے نکالیں گے pass book کا balance الگ سے نکالیں گے cash book کا balance پہلے کرتے ہیں cash book کی credit side پڑھی ہے یہ ہم نے 21,000 plus 3,000 24 25 26,000 26,000 میں سے 4000 minus کیا تو 22,000 ہمارا answer آگیا cash pass book coler balance کرنا ہے یہ 12 plus 9 21 اور یہ 122 آگیا credit side بھی کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی minus نہ ہوگا 0 دوسرے عقصہ میں minus ہوگا 22 میں سے 0 minus ہوگا تو 22 اس question کا benefit student کو ہی ہوتا ہے کہ آپ examination hall کے اندر ہی confirm ہو جاتے ہیں کہ آپ کا smart click ہے یہ برابر آجائے اور bank reconciliation بنانے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ cash book اور pass book کا balance جو ہے وہ پس میں برابیت ہویا جائے برابیت برابیت